بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو کک بک بیٹ سبا تیمور اینڈ ٹوڈے آئیم ہیر ویڈ اپی شاور سپیشل چکن چرسی کڑاہی ریسپی جو کہ بہت سیمپل ہے اور بہت کم انگریڈینز کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم لیں گے ڈیڑھ کپ اویل یاں گھی جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں اس ریسپی میں اویل دھوڑا زیادہ یوز ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ایک کلو کڑاہی کٹ چکن ساتھ ہی ہم اس میں ون ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے اور اس کو ہم اتنا فرائے کریں گے کہ چکن پر لائٹ سا گولڈن کلر آ جائے اور یہ دیکھیں چکن کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس پر لائٹ سا گولڈن کلر آ گیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے چھے سے ساتھ بڑے سائز کے ٹیماتر جن کو آپ نے درمیان میں سے کٹ لینا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں دو سے تین ہری مرچے شامل کریں گے اور آدھا کپ ہم اس میں لہسن کا پانی شامل کریں گے ہلکا سا اس کو مکس کریں گے اور ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے بیس منٹ کے لیے تاکہ چکن اور ٹیماتر اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں بیس منٹ کے بعد ہم اس کا ڈھکن ہٹائیں گے اور ٹیکن ہمارا اچھے سے کک ہو گیا ہے اب جو ہم نے اس میں ٹیماتر ڈالے تھے ان کا ہم چھلکا ریموف کر دیں گے اس طرح سے آپ نے سارے ٹیماتروں کے چھلکے اتار لینے ہیں اور ان ٹیماتروں کو آپ نے سپون کی ہلپ سے میش کر لینا ہے اور یہ ٹیماتر میش ہو گئے ہیں اور اچھی سی گریوی بن گئی ہے اب ہم اس کو فلم ہائی کر کے تھوڑا سا کک ہونے دیں گے تاکہ اوئل سیپریٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں اوئل سیپریٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے چھے سے ساتھ ہری مرچیں اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں تازی پسی ہوئی کالی مرچیں شامل کریں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ ہماری بہت ہی مزیدار سی چکن چرسی کڑاہی بلکل ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی کم مسائلیں اس میں یوز ہوتے ہیں لیکن بہت ہی فلیور فل ہوتی ہے اس لئے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی کیسے لگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور دنٹ فرگیٹ تو سبسکرائب تو میری چینل دعا میں یاد رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ